موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فررق سحیل گویندی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فررق سحیل گویندی ہماری بڑی خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں گفتگو کے لیے جنہوں نے مادر ملت فاطمہ جناہ کے ساتھ کام کیا قائد عوام ظلفقار علی بھوٹو شہید کے ساتھ کام کیا اور دختر مشرق محترمہ بیرنزی بھوٹو شہید کے ساتھ کام کیا پاکستان کی قومی سمبلی کے سابق سپیکر جناب سابزادہ فاروق علی خان اسلام علیکم والیکم سلام آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے بلائے ہے ورنہ میں پبلسٹی شائع ہوں آپ ہماری سیاست کا ہماری قوم کا ایک قیمتی احساسہ ہیں آپ نے انیس سو چھالیس کے الیکشن میں ایک طالب علم کی حصیت سے کام کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کو مرتب کرنے کی بنیاد بنے سر جاب جاب میڈیا کوئی نہیں تھا اخبار نہیں ہوتی تھی ریڈیو نہیں ہوتی تھی جس گاؤں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ لیک ہم نے پھیج دی گئے ادھر مسلمان ادھر ہندو یعنی اس حد تک پاکستان کا تصور تو تھا ان انپرد لوگوں میں جاہل نہیں کہوں گا انپرد لوگوں کے دماغوں میں بھی اتنا جاگرد شعور بیدار ہو چکا تھا شعور بیدار ہو چکا تھا وہ فورٹی سے لے کر فورٹی سکس کا عزم نے جو مہم چلائی تھی اس کا نتیجہ تھا ہم نے ساری سیٹے بنگال میں سوروردی پرائم انسٹر بن گیا ہم بنگال میں سے جیتی سندھ میں ہماری قومیں بن گئی ادھر پنجاب میں بنی خزر کی لیکن تیسرے مہینے ختم ہو گئی ایجیٹیشن چلی اور پھر یہاں نائنٹی ٹو اے لگ گیا ہم اور اس کے بعد الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ جو انیس سو سنتالیس کی تحریک ازادی کی کامیابی ہے وہ برے سگیر کے مسلمانوں کی جمہوری جدوجود کا نتیجہ صرف غریب اور جن کو ضرورت ہی پاکستان کی وڈیروں کو اور زیمداروں کو اور ٹوڑیوں کو ضرورت نہیں ہی پاکستان آپ کا مقصد ہے کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے یہ یہاں کے محنت کش طبقات کی مزدوروں کی کسانوں کی تحریکن یہ ہے لیڈرشپ قائد عظم کی مل گئی لیڈرشپ میڈل کلاس بھی ساتھ جائن کر گئی اور دراصل غریب کیونکہ وہ ہندو بنیہ کا مکروز تھا یہ سار چھوٹوں پنجاب کے اندر تو پنجاب کا سارا چھوٹا کس سار چھوٹوں نام نے بچایا مسلمانوں کو کہ بھائی ان کے بیل بھی نہیں کر سکتا ہے جو گر بھی رکھے ہوئے تھے سارے گری بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ سوکار جاتے ان سے دیان ٹھڑانا کے لیے اچھا ساب زیادہ صاحب آپ کی سیاست کے بڑا ایک لمبا سفر ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خاتون ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں مضاحمت کی ایک تاریخ مرتب کی مادر ملت فاطمہ جنہ میں خوش قسمت ہوں ہم نے سی او پی بنائی ہوئی تھی کمبائی اپوزشن پارٹیز ان دنوں میں دو دفعہ آئی ہیں ملتان میں ایک دفعہ جلسے میں آئی ہیں ہم میں یہ فوٹو جو ہے جی یہ میں سپاس نام دے رہا ہوں یہ تصویر تصویر اچھا جب وہ آئی ہیں ہم اچھا یہ میں ان کو لے جا رہا ہوں ادھر وہ میری کیس تھی ٹھائی ریسوکس میں تھی روٹی ہمارے کار سے جاتی تھی اور دو منٹ سے بعد زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی میہ ممتاز دولتانہ آیا ہم پندرہ منٹ ہو گئے گھنٹی میں بار بیٹھا ہوتا تھا ٹینڈنٹ آنے جانے تو گھنٹی آئی آج روٹی نہیں بھیجنی تم نے میں نے کہا جی کیوں اگر یہ کہتا ہے روٹی کھا لی اچھا میں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ہم کہ نے اب روٹی یاد آئی ہے ہم تم تو بھائی کے بڑے پیارے تھے اچھا تم دولتانہ کو کہا دولتانہ کو کہا اب میرے کندے پہ اپنا مونہ راک کر چلنا چاہتے ہو ہم میں اگر نہیں بنوں گی صدر مجھے نہیں بنے دیا جائے گا اگر میں بن گئی تو سر سے پہلے آپ لوگوں کو انہوں نے جاگیردار کی روٹی کھانے سے انکار کر دیا نہیں بلکل انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی آپ لوگوں نے سات سال کے لیے خود اپنے آپ کو ڈسکولیفائی کر لی ہے مادر ملت کے ساتھ کس قسم کے لوگ تھے اس جد جہد میں اور الیکشن کیمپین میں عوام جب ایوب خان کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہی تھے یہ عوام تھے یا سی او پی اور ان کو وہ جو الیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کے ساتھ تحت ان کو ہرایا گیا مادر ملت مادر ملت مادر ملت کے وہاں بھی چٹا گان سے لے کر ٹاکے تک ایک کروڈ تھا بائیس گھنڈ گاڑی لیٹ آئی تھی اور اس پاکستان میں ملتان میں تو ایک جلسے بڑے ہوئے ہیں لوگوں نے اوپر جنگلے تارے لگے ہیں تھی لو لوان ہو رہے ہیں ایک مادر ملت کا اور ایک زلخوار علی بھٹو کا بھٹو شہید کا بات میں جب بات میں جب آیا ہے تو میں نے جب باہر نکلے نا بھٹو آر جلسے کے بعد تو میں نے کہا جی آپ کھٹی کھا رہے ہیں مادر ملت آپ کا کہنا یہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ تھیسیس ہے پاکستان میں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنان نے جو مضاحمتی تحریک چلائی اور ایک انتخاب لڑا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف گو اس میں ان کو شکست دے دی گئی ایک مصنوعی طریقے سے لیکن آپ کا اور کچھ لوگوں ہیں میں بھی اس میں ویسے یقین رکھتا ہوں کہ اس تحریک نے پاکستان میں ایک نئی تحریک کو جنب دیا زلفقار علی بھٹو کی زلفقار علی نے اس سے فیدہ اٹھایا زلفقار علی بھٹو نے فیدہ اٹھایا لیکن تحریک ہوئی تھی جو مادر ملت والی تھی اسی کو فالو کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کو بچانے کے لیے عوام کو متدک کیا جائے عوام اکٹھے ہوں گے تو پاکستان بچے گا اور کٹھے ہونے کی صورت پہلے مادر ملت نے کی ہے پھر قائد عوام پھر انہوں نے کی اچھا ملتان میں آپ میں نے ایک بات یہاں میرا بھائی گاڑی چرا رہا تھا جب کے لئے اس بار نکلے ہیں مادر ملت کو میں لے کے نکلا ہوں انہوں نے کہا لوگوں نے ٹائر بھی چومے گاڑی کے ٹائر مادر ملت مادر ملت کے جب بھٹو کو لے کے میں نے اسی جگہ سے نکلا ہوں تو میں نے کہا جی اب پیپل آر گوئنٹو ڈو سامسنگ کہنے گا کیسے میں نے کہا جب مادر ملت ہے تو میں نے دیکھا بڑے آدموں رو رہے ہیں ہزاروں کتاز جذبات کے ساتھ بچاری اسی سال کی بڑی نکلی ہے ایک ریٹیٹر کے اب جب آپ آئے ہیں نا لوگوں کے آنکھوں میں چمک ہے وہ ہی چمک تھی وہ رو رہے تھے مادر ملت وقت بھٹو کے وقت چمک تھی جب ان لوگوں کے کہ بھائی آپ کوئی آدمی آگیا ہے جو اچھا ساب زیادہ صاحب ملتان ذلفقار علی بھٹو کی سیاسی جدوجود میں ایک پڑا اہم شہر ہے یہ وہاں جلسہ کیا انعقاد آپ نے کروایا جی سارا کچھ میں نے پہلا جلسہ جو تھا پہلا جلسہ میں نے کرایا اور جس میں وہ مارک اٹھائی ہوئی ساری بعد میں زلفقار علی بھٹو شہید پر حملہ بھی کیا گیا ملتان میں جی ہاں یہ انہوں نے کرایا تھا صادق قریشین کو انہیں جو بعد لیکن صادق قریشی نے ایک ڈینر دیا تھا آپ نے اپنی اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے جس کا نام جمہوریت صبر طلب ہے جی ہاں کہ سونے کے برتنوں میں صادق حسین قریشی نے ایک ڈینر دیا یہ صحیح بات ہے بلکل اور اس نے یہ اعلان کیا کہ آپ سندھی ہیں ان نے کہا کہ آپ میری انداز نہیں کر سکتے آپ سندھی ہیں اس کو زوم تھا اپنے پنجابی اور جاگردار ہونے پہ آپ سندھی ہیں آپ میری ووٹنگ میں نہیں کر سکتے تو بھٹو صاحب بہت غصے کی دنزل دیکھا میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں بھٹو صاحب کے بحاف پہ میں نے کہا مجھے جواب دینے میں نے کہا ہم آپ کے پاس صرف اچھلی آئے ہیں کہ آپ نے تلقاتیں ہمھ ورنہ کھانا جو ہے نا کھانی کی متاجی نہیں تھی ہمھ آپ کے چالیس ملازم ہیں جب بھٹو صاحب آئے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمک تھی خود صادق قریشی کے ملازموں کی آنکھوں میں ان کو میں نے کہا بھلا کے پوچھو لو میں نے کہا بہر بیلد پاکس رکھتے ہیں اس میں آپنا نا صادق قریشی کا نام اور بھٹو کا علاقہ لکھ رکھیں سارے وار بھٹو صاحب کے ہیں بھٹو نے کہا ویل ڈان اچھا بار میں بیٹھ کے ویری گوڈ ٹھیک اس صالح کو جواب دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے جلسہ رکھا اچھا وہ کافی دن کے یہ دن کے بعد یہ بعد میں الیکشن سے قریب ہم تو اس کے بعد انہوں نے میرا موہ چوم لیا انہوں نے کہا اس صالح کو ٹھیک جواب دیا لیکن پھر وہ صادق قریشی آپ کے پاس ریسورسز ہو تھے جو ہمارے پاس نہیں ہوتے یعنی اچھا پیپرز پارٹی کا جو قیام آپ جیسے لوگوں نے اس میں بڑھ چٹ کے حصہ لیا یہ پھر پیپرز پارٹی کے اندر جاگیردار آ گئے جب حکومت آنے کے بعد کیونکہ صادق قریشی پر الزام تھا کہ انہوں نے لودھرہ کے قریب جو ان سے شہید قائد ایوام زلفقار علیو بٹو پر قاتل آنا قادر پوراں قادر پوراں یہ جاگیردار پھر واپس آ گئے پارٹی میں صرف یہ یہ واپس آئے لیکن اسیمبلی میں یہ صرف ایک خاندان تھا صادق قریشی کا اور اس کی بھی اس کی بھی سن لیں صادق قریشی کیوں آیا میں نے کہا دیکھا جی کیسے آ گیا صادق قریشی پہلے تو تھا نا آپ کے پاس ووٹ کوئی نہیں ہے یہ ہے میں نے گول حسن جنرل گول حسن سے گول حسن میں جاتا تھا ملتان صادق قریشی کا آمنی والا پیالہ اور گول حسن صادق بٹو صاحب کا بڑا دوستہ دوستہ گول حسن نے کہا اور صادق قریشی آیا صادق قریشی گول حسن کی سفارش پر پیپس پارٹی میں آیا انہوں نے کہا کہ دی آر کمنگ انٹو پاور اچھا دی آر کمنگ انٹو پاور آج ہو اس میں اچھا سب زیادہ صاحب اور دلانی رہا گئے باقی سارے رہے گئے جو جاگیردار سارے پنجاب اور سر گونی صاحب اس اسیمبلی میں ایٹی پرسنٹ میڈل کلاس اس کی کیا وجہ تھی کیسے وہ غریب آگے جی الیکشن میں جیت کے کیا کیا رجحانہ تھے سیاست میں ووٹ صرف غریبوں کا تھا غریبوں کا ووٹ تھا بیپس پارٹی کا دعویٰ غریبوں کی سیاست اور دیکھو نا جی وہاں یوسو رضا کا والا ڈیفیڈ ہوتا ہے علمدار حسن گلانی کبھی ڈیفیڈ نہیں ہوئے مقدون سجاد حسین قریشی ایم پی اے کا کینی ڈیٹ ہے کبھی ڈیفیڈ نہیں ہوئے تھے یہ اس نے بیڈرا کیا مختار روان ایک عام آدمی الیکشن ایم پی ایم پی اے کے مو تو یہ صورت عادتی اور انقلاب تھا یہ یہ پور امن انقلاب تھا یہ ستر کے پور امن انقلاب سے بھی زیادہ تھا اب کبیر والا میں دیکھیں سید بھی آر گئے نو بارچ ہے اور حراج بھی آر گئے خانیوال میں دیکھیں ڈیے بھی آر گئے اور کھگے بھی آر گئے وہاں برکت اللہ جب مرا ہے اس کی بین نے کفن دی ہے سرگودہ میں ٹیوانا لاکھ نون سب آر گئے سب آر گئے اور ممتاز کالون میاں جہنگ چودری جہنگیر یہ لوگ جیتے چوروں چوروں کا راوی چوروں کا ہم پہلے گردیزی عباس سین پھر رانہ حنیف چیچا وطنی پھر وہ تھے ماجر امبالے کے وہ اور پھر راو خرشید علی خان اکڑے کے یعنی چار سیٹر راوی وہ پیپل پارٹی تو یہ جو انقلاب تھا آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہو گا پاکستان میں سر میں نے ایک سال پہلے سیسمنٹ کر لی تھی کہ ہو گا بھٹو صاحب سے آپ نے ڈسکس کی ہم با ان ڈسکس کرتے تھے یہ ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں میں نے کہا تھا یہ بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ کہ کوئی اے کوئی بڑے آدمی بھی ہیں یہ صادق گرل سنجھ گئے اور یہ اجتنا برتتے تھے کہ شاہد جیتیں گے نہیں یہ شاہنگا والوں کی پارٹی ہے جنہ موسیٰ خانہ میں ایک اور بات بتاؤں جی فرمائیں چار تاریخ کو بھٹو صاحب ساتھ کلیکشن ہے شویاباد اور لوگ رانے جیسے کہ رانہ تاج اور ناصر رجوی ان کو لے گیا ہے یہ اپنا دو کو گئے ہیں اور چار کو وہ آگیا ہیں صبح تیز گام سے آئے ہیں تو میں نے کہا جی تھوڑا سا تھوڑا سا نا ملتان میں بھی عام خاص باغ سے لے کا کھونی بوری تک تو سجاد سینکوٹی سے گزرے مجھے کہنے کہ وہ کھڑا ہے میں نے وہ پر آتار لیے در میں ان کے ساتھ ٹرک پہ میں نے کہا جی کھڑا نہیں ہے اکیلا کھڑا ہے اچھا ہے اچھا اس کے بعد ٹائم دی گاڑی کا ہو گیا تھا گاڑی کا ٹائم ہو گیا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا جی جمپ کر سکتے ہیں آئیں ٹرین میں ٹرین ٹرک سے ٹرک سے ٹرین 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 � سال کا اچھا تو وہ جنا مرٹو صاحب کو رکشے پہ گھر لے آئے آپ میں رکشے پہ گھر لے آئے ہیں اچھا انٹرسٹنگ تو انہوں نے کہا پائدو پائدو سے کہنے لگے کہ کیونکہ سب سے پہلے انہوں ڈی آئی جی انہوں نے اپنا اسلامہ فرضی پروٹیکشن آپ کیونکہ شروع شروع میں خطا تھا گھر لے آئے انہوں نے کہا کہ تو یہ بیل سنٹ پہ دی پنجاب پولٹکس being a police officer کتنی سیٹے لے جائیں گے انہوں نے کہا more than 40 icias اب دار اوپلی کے لفاہ جاہے and he jumped کہ 40 بڑی ideal ہے he jumped like this from the sofa انے کہا I can turn the tables if I get 40 I can turn the tables اور سیٹے میں 82 میل گے 82 سیٹس میل گے اچھا صاحب زیادہ صاحب یہ جو قومی اسمبلی بنی انیس سو ستر کے انتخاب اور اس کے بعد پھر سیونٹی تری میں کانسٹیوشن بنا اور پھر نئی قومی اسمبلی کی بنیاد بھی آپ نے رکھی آپ کے دور میں ایک سیکنڈ ہاں جی فرمائیں وہ جو جو ہم سے جو تین سال گزرے پہلے کانسٹیوشن میں ہار بڑا اہم کام تھا کانسٹیوشن ہار امینڈمنٹ ہار امینڈمنٹ میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا سیٹ پہ اور کانٹنگ ہوتی تھی ہار امینڈمنٹ بہ ہوتی تھی ہار شک بہ ہوتی تھی ہم ہر سیکشن بہ ہوتی آرٹیکل بہ ہوتی تھی تیکنیکل کام تھا ہم نے کم سے کم پانچ ازار اٹھک بیٹھک کیے میکنگ آف کانسٹیوشن اور رات کے بارہ بجے یہ جذبہ تھا ایک نئے پاکستان کی نئے پاکستان اور جب کانسٹیوشن ہو گیا بن گیا ہم نے نہیں کہا دنیا نے کہا پاکستانی آئیڈیل کانسٹیوشن ہے آئیڈیل کانسٹیوشن کس حوالے سے آئیڈیل ہے آئیڈیل ہے دیموکریٹک ہے اور سب نے کہا سب نے اس پہ اپنا ساری پارٹیز نے ساری پارٹیز نے کہا صرف دو آدمیوں نے اس پہ دست نہیں کیے تھے کون بدنصیب تھے وہ دو ایک آمدرہ کسوری ایک محمود علی کسوری اچھا اچھا دو دو اچھا یہ بتائیں کہ جو سیونٹی کا الیکشن کے بعد اسمبلی بنی ہاں اس اسمبلی کی آپ بحثیت سپیکر آپ نے تقریباً چار سال آپ سپیکر شکر میں پہلے سے فضللائی سپیکر ہاں اس کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ صدر ہوگے تو آپ سپیکر ہوگے سیونٹی تری کا جب کانسٹیوشن اور آئیم آئیم چائز آف ظلفقار علی پٹو انہوں نے سلیکٹ کیا آپ کو انہوں نے انہوں نے سارا دیکھا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل یہ وہ پھر چائنا ڈیلیکیشن گیا تھا لیڈ بائی بیگرم نصر پورٹو اس میں بھی مجھے کوئی اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں اس اسمبلی میں بڑے بڑے لیڈر سے ولی خان تھے محمود علی کسوری تھے زرفکار علی بھٹو مفتی محمود شیرباز مزاری شارے وہ میرے خیال پاکستان کی سب سے آئیڈیل اسمبلی نہیں آسکتی جس کے اندر اتنے مچھور سیزن پولیٹیشنز آم آمدی رضا کسوری زرہ ڈیس اپ کرتا تھا تو وہ میں پوچھتا ہوں بارے اچھا نہیں تو میں نے ولی خان سے کہا you are leader of the opposition یہ آپ کو بھی ساتھ دے جاتا ہے disgrace کرتا ہے آپ کو بھی تو next time میں نے کہا you please go from the house تو انہوں نے کہا ولی خان ولی خان نے مو پڑے کر لیا and ولی خان was the ideal ideal leader of the opposition اچھا چکہ ان کی ایک political background تھی ایک political background اور ولی خان کا ایک فکرہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کم پولٹیشن سے بینے کیا فکر ہے وہ وہ فکرہ یہ ہے انہوں نے کہا this is the RNA of faith when the subcontinent was going to be divided we oppose the division of india we were termed magistrators when pakistan was going to be divided we again oppose the division because when pakistan was going to be divided we again oppose the division of pakistan again we are termed magistrators ach ach interesting تاریخ کا جبر ہے یہ ach ach اور پھر اسے ایمیلی کی فرس دیکھیں آج فورس جوڈیشری نے ریحل پہ لائے انہوں نے کہا کہ یہ they are anti-pakistan مل یہ جو جو کلیشن کو لے کے یہ منشفہ state ملک اختر پھرتا تھا انہوں نے کہا میں سپیکر the launch should be cut and this reference should be sent to the chief election seats should be vacant تو میں نے کہا جی I am not going to accept supreme court's decision بحسی سپیکر اسمبلی آپ نے کہا میں نے کہا I am not going to یہ پاور ہے پارلیمنٹ کی سنے نا میں نے کہا میں نے کہا I am not going to accept supreme court has no right to interfere in the in the state of his اور دوسرے سپریم یہ 73 کے کانسیشن ہے 73 ہے اور یہ بات میں ہمیں amendment کر کے آٹھویں ترمیم کے بعد یہ ہے میں نے کہا today by three fourth majority we can scrap supreme court and we can bring a new supreme court federal court or some other court supreme court has no right to declare that and they have signed the constitution showing the loyalty to Pakistan how come you are saying that they are destroyed they are destroyed achcha میں نے کہا میں پینڑنگ رکھتا ہوں گے آپ achcha میں نے study کرنے I was waiting for photo ایک دو توفہ افتے میں ایک دو توفہ ضرور آتا تھا پارلیمنٹ میں آتے تھے بھٹو سامنے تو جناب میں نے کہا yes come on میں نے کہا there are only four streets of in Blodestown province وہاں ایک جیو آئی کی ہے تین نیاب کی ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا وہاں پارٹی میں نے کہا already Murray revolt is going on in that area تو وہاں پھر election نہیں ہو سکتا اچھا election نہیں ہو سکتا پھر then it will be for the secession of the you are right you are right اس واسطے میں نے کہا یہ آپ نے جو کیا ہے نہ کوٹ کو استیار تھا نہ ہم انہیں انسیٹ کر سکتے ہیں انسیٹ انہیں کرے گا کرے گی تو public کرے گی اچھا اور ولی خان جو ہے وہ اس نے اچھا بھٹو صاحب کے زمانے کی وہ اسمبلی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر افتے آتے تھے اور بڑا کٹسیزم ہوتا تھا بھٹو شہید پر جی بھٹو شہید پر جو مخالف پارٹیز تھی کافی کٹسیزم ہوتا تھا وہ سنتے تھے سنتے تھے مداخلت نہیں تھے کرتے آپ کے ساتھ کہ بیسی سپیکر آپ کو کچھ پیغام بھیجتے تھے اس کو روکیں اس کو نو نیور بھٹو نیور انٹرفیڈ بیسی سپیکر کبھی مداخلت نہیں کی میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم آئے یہ جو ایک دن والی خان spoke for two hours جب بجت کی کلویور ہوتا تھا آپ تو دس دن میں سے بجت ہو جاتا آپ نے دیبیٹ ہوتی تھی اس پارلیمنٹ یعنی می اور جون میں اور پٹو ریپلائیڈ اس کو روکار آور چھے گھنٹے میں نے آپ کی لئی تو انہیں کہ میسی سپیکر سنسیو آر سنسیو آر یوننگ سو آئی شوڈ کلوز میمبرز میرے ساتھ لڑتے رہے کہ تم نے یہ پائی کیوں نہیں ہے it was so fascinating کوئی فلم بھی آئی سے نہیں چلتی جیسے ولی خان ورسر بوٹو اچھا دموکریسی کی آپ اس کو خوبصورتی کہتے ہیں میں خوبصورتی یہ this is the political یہ اس کے بعد جتنا بھی سسٹم ہے اب تک نان پولیٹیکل from سیونٹی 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 آنور فان آپ تک جو ہے یہ اچھا آپ کی اسمبلی میں سارجنٹ ایٹ آمز نے آپ کے حکم پر کچھ ایمینے اس کو بھینکا اس پر بھٹو شہید پر بڑی تنقید ہوئی وہ کیا واقعہ ہے سار دی فلور واز وید آمد را کسوری کوئی ایک بیل تھا جو یہ گورنمنٹ چاہتی تھی جلدی ہو جائے آج فلور جائے کال پاس ہو جائے وہ تھا اگینسٹ جنہوں نے کرزے لیے بینکوں اچھا اس وقت بھی لیتے تھے تھوڑے کرزے ہوتے تھے ان کا سپوکسمنٹ زہور لائی کرزہ لینے والوں کے سپوکسمنٹ زہور لائی تھے زہور لائی تھے انہوں نے کہا آج بھی چلنے دیں گے آؤس اچھا یہ واقعہ تھا یہ واقعہ تھا آج آؤس نہیں چلنے دیں گے میں نے کہا فلور آمد را کسوری آپ بیٹھیں میں نہیں بیٹھتا زہور لائی نے کہا زہور لائی نے کہا میں نے کہا زہور لائی ساتھ اور ڈاکٹر لام سینان اور ایک تین کو میں نے کہا you should withdraw from the house اچھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آردھ میں نے کہا جی 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 راہی کو بلایا اچھا اچھا کیونکہ یہ سپیکر کی یہ یہ انگلینڈ house of kamel ہوتا ہے رامنور رویا جی وہ انڈیا میں کہتا تھا law انڈیا نے تھوڑے سی مار کھائی رانف کچ میں روٹو law is not muddy اچھا تو وہ نیرو فرانکتا تھا فضلائی was thrown out from the house in ڈاکا سیشن اچھا تو آپ نے پھر کیا کیا ضرور لائی کو اور ان کو اسمبلی سے باہت میں نے ان تینوں کو کہا انہوں نے مائک اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیا کوئی اس میں نہیں تھا اپنا آدمی fsf کا وہ سارے جو intelligence کے تھے نا dhp انٹیار تھا اس سے میں نے پوچھا میں نے اس کو جن کیا for half an hour اور اس کو میں نے کہا آپ نے انہوں نے کم ارغواست پا آدمی ہیں انہیں اپنا ویس پچیس ہوتی ہیں intelligence کے dhp cid تھا تو میں نے کہا ان کو اٹھا کے جو ریجسٹ کرے انہوں نے مائک اٹھا کے تو مارنے شروع کر وائلنٹ ہو گئے اسمبلی میں بھی اٹھایا کرسی سے بڑے لوگ نے بیٹھے رہے مومتاز بھٹے بیٹھے سارا تماشا جیکھتا رہا انہوں کو اٹھایا مہتی چار آدمی نے اٹھایا اچھا حالانکہ اس کا آرڈر نہیں تھا میں نے کہا گیٹ کے بار اچھا یہ باہر چلے گے گئے گیٹ کے بار اور لکھ کر دینا گیٹ اندر نہ آیا یہ پھر آکے کریں گے اچھا اتنے میں میسیج آیا موٹو کا میں گیا ہوں پرائیمیسٹر کا جو کمرہ ہے سیمبلی میں میں گیا وہاں بیٹھے میں نہیں بیٹھوں گا میں آپ ہیں پرائیمیسٹر آپ چاہے ان کے ساتھ نگوشیشن کریں چاہے ان کو بھلائیں چاہے ان کو ساتھ بٹھائیں جو مرضی کریں you are the پرائیمیسٹر they are the opposition i am only speaker speaker order i have to carry it out کیونکہ اگر میں اس order کو carry out نہیں کرتا tomorrow some other speaker will be sitting i will not be sitting اچھا پھر انہوں نے مداخلت نہیں کی میں نے کہا آپ نے جو کرنا اور ظہور علی نے باہر یہ کہا کہ فوج آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ پروفیسر غفور نے مجھے بتایا وہ اسمبلی میں تھے پروفیسر غفور انہوں نے کیا بتایا آپ کو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا چاہی صاحب آپ نے پکاتہ کہ فوج آ جائے گی جب ہمیں باہر پھینکیں گے یہ تو میں نے ایرینج کیا وہ سپیکر کے ساتھ کہا میں پھر اٹھا کے بار پھینکے کہ فوج آ جائے گی اچھا ایک واقعہ اور اہم ہے تاریخ کی میں چاہتا ہوں ری ڈسکوری آف ہسٹری is very important کیونکہ پاکستان میں ہسٹری کو زیادہ تر ڈسٹارٹ کیا گیا احمد رضا قصوری کے حوالے سے ظلفقار علی بھٹو شہید نے ایک دفعہ اسمبلی میں یہ کہا کہ میں اسے بہت تنگ ہوں اور اس بنیاد پر پنجاب ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے یہ کیا واقعہ تھا کیا اس بیگراؤنڈ ہے اس نے کہا کہ اس میں بھٹو کا مجھے پتہ نہیں ہاتھ ہے مسعود محمود جو ایف ایس ایف کا چیفہ ایف ایس ایف کا تھا اس وقت اس وقت بھی میں نے اس وقت اسیمبلی میں داخل آبان کر دیا تھا اس کو دیکھے لوگ بڑے نراض ہوتے تھے وہ کوئی مشکوک حرکتیں تھیں بعد میں امریکہ میں ان کا انتقال ہوا بھٹو میں جو کچھ بھی تو اس نے خوش کرنے کے لیے یہ بھٹو کو اگل بنا ٹیک آمد زاکسوری قسمت اس کسی اس پر جوڈیشل جنس ہے وہ ٹربینل بھی بنا شفیر رحمان سمدانی کا شفیر رحمان کا جسٹر شفیر رحمان سمدانی جسٹر شفیر رحمان تھے ٹربینل کے سمدانی بعد میں تھے وہ پنجاب ہائی کورٹ میں وکیل بھی تھے اچھا نہیں صرف سمدانی کا اچھا اوکی میں تو وہ جو کہا وہ عام برٹین کا بیان تھا میں نے سمدانی سے بات کی نا میں نے کہا آپ نے کنکلور تو کیا نہیں بیچ میں ہی چھوڑ دیا تو سمدانی صاحب نے کہا باس مراد جو ریفرنس میں نے وہ کیا وہ جو تھا بعد میں وہ ٹرائل ہوا زیادہ اور میں زیادہ اور میں کیس کو دوبارہ کھولا گیا کیس کو یہ تھا کہ اب جب بھٹو صاحب کو انہوں نے ڈی تھرون کر لیا کہ اب کیا طریقہ ہے آئی کورٹ علاج جزوں نے کہا کہ احامتی جا رہا ہے مولی مشتاق جس میں پیچ پیچ انہوں نے کہا احامتی جا رہا ہے ادھر انمارو علاج نے کہا احامتی آ رہا ہے اور اب جس سے نصیر مستن شاہ کنفیشن کر چکے ہیں کہ زیادہ حق کے پریشر تھا یا ان کی مرضی شاملتی فیصلے میں سر اب اس کیس کا کیا سٹیٹس ہے اچھا سر اچھا آپ اس کو جوڈیشل مرڈر سمجھیں آج تاک اسٹری میں نہیں ہے کہ جو لائف سینٹنس ہو سکتی ہے جو خود نہ مارے جو خود نہ خود مارے تو ڈیتھ ہوگی اگر اس کے یہ پینل اسٹری آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کنسسٹنٹ آپ کے والی صاحب ایکسپرٹ تھے لائر اسلے کے استعمال کہتے ہیں کہ جو احمد اکسوری کے والد پر گولیاں چلیں وہ وہ نہیں تھی جو عدالت میں پیش کی گئی اس کی کیا ہے چونکہ تاریخ کو بہت مس کیا پاکستان سر جو سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوئے نا اب ڈی ای موان مرڈر کیس آئی کورڈ میں کرے جی لائیر ٹاپ کے لائیر میں نے اس کے موجود تھے جو نہیں 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 پیش کے یعنی یہ بھی ایک کانسپریسی سی بھٹوک اگینس کہ ٹاپ لائیر کریمیل کے یعنی وہ کہتے تھے محمود علی قصوری میں نے کہا میں بھی تک دیفینڈ کرنے کے لیتی یار ہوں سپریم کورٹ میں یا یا بختیار اور چھے میں انہیں ایوڈنس پڑھتے رہے اچھا کیا ضرورت پڑھنے کی اس وقت ہمارے فائیب ٹو فور تھے اچھا پھر ایک ریٹائر ہو گیا بلکل یہ صرف یہ کہتا جی ابیٹمنٹ بھائی اس میں کوئی نہیں ساری ایوڈنس یہ ریڈ ان دی سپریم کورٹ چھے مہینے لگائے چھے مہینے لگائے میں میں پٹ پٹ کے مار گیا پنجابی جاتا کہ خدا کوئی ساری سب آپ نے بھٹو صاحب سے رابطہ کیا اس دوران مقدمہ کے لیے یا کسی قانونی مدد کے لیے میں سارے سپریم کورٹ میں کیس سنتا رہا ہوں جاتا رہا ہوں لیکن جو سب سے زیادہ مجھے افسوس ہے کہ چار دن پہلے چار دن پہلے میں ملتان شکار کے لیے تیار تھا تو چار کو فانشی ہوئی ہے چار اپریل کو اکتیش کو پروانہ آ گیا بھٹو صاحب کا میسیج اندر تھا کہ آپ کی میٹنگ ہے کیونکہ دست آدمی مل سکتے ہیں فیملی کے یا دو اس کی چائز کے بھی کہ ایڈی چائز صاحب بھی اس میں لکھا ہوتا کہ آپ دو تاریخ کو مل لیں میں اکتیس کی رات کو پہنچ گیا وہاں پہلی بھی وہاں دو بھی وہاں تین جیل کے باہر انتظار کرتے رہے میں ممتاز علی بھٹو اور وہ کہنا میں مارک ٹیلی بڑا مشہور بارس بارس بھی ہوتی نہیں ہم تین دن دروازے پہ کھڑے رہے ہیں تین تاریخ کو بیگم نصر بھٹو اور بن ازیر کو پیشلے دروازے سے لے کے میں جیل میں بیگم بھٹو اور بیگم بھٹو صاحب کو سامنے دروازے سے نہیں پیشلے دروازے تین اپریل کو کیا ٹائم تھا وہ دوپیر کا ٹائم مجھے میں نے کہا محمد یہ لاسٹ میٹنگ ہے اور ہماری میٹنگ نہیں ہوگی آپ کو بھٹو صاحب نے بلوایا اور مارشل آئیڈمنسٹریشن نے آپ سے ملنے نہیں دیا اور پھر جب بھٹو شہید ہوگئے سہالہ میں محترم بن جی بھٹو اور بیغم نصف بھٹو صاحب ہاں ڈیٹینشن میں تھی آپ سب سے پہلے ملے کیا ردی عمل تھا ان کا بس میں اس سے پہلے یہاں لاور میں جب یا یا بختیار کیس تیار کر رہے تھے نا اس وقت ملا تھا دونوں کو تو میں نے کہا تھا انور عزیز میرے ساتھ تھا بھٹو کو جب ٹرائل شروع کر دیا تو پھر وہ بھٹو 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 سہالہ میں آپ ملے اس وقت کیا ردی مل تھا دونوں خواتین کا ماں بیٹی کا میں اس رحمہ ملا جب وہ تھے اس میں چالیس دن والے بن عزیز جو ملے عدد کے دوران پردے کے پیچھے وہ بن عزیز کے ساتھ میں نے افسوس کیا اچھا ایک چیز اور ہے اچھا دوسری ایک پات جب بھٹو شہید کا ٹرائل ہو رہا تھا سیونٹی نائن دسمبر میں قابل میں سوویت ریزولوشن پاس کی اس سوویت انٹروینشن کو کنڈیم کیا کہتے ہیں وہ کوثر نیازی نے کروائی اور آپ کا موقف میں نے جو پڑھا ہے اور دوسرے لوگوں سے سنیا کہ اس وقت ڈیپلومیٹک سٹینڈ لیا جائے سوویت یونین کو کنڈیم نہ کیا جائے کیا واقعہ ہے سر بڑا یہ دکھ والی بات ہے یہ بھٹو صاحب نے جیل سے بھیجا تھا اس کو کنڈیم کرنے کا انہوں نے اصولی طور پہ کیا تھا یا ان کو کنونس کیا کسی نے انہوں نے کہ شاید امریکہ مجھے بچا لے میں سر آپ کو جو کسی کو نہیں بات بتا یہ آج تک ہر آدمی کہ نا مثلا جو تو رشن انبیسیڈر کے پاس مجھے چینیز کیونکہ مجھے پرو چینیز سمجھا جاتا تھا اچھا انقلابی آدمی ہیں اچھا اللہ کی میں گیا چینیز انبیسیڈر ایک آدمی میرا دوست تھا ملازم تھا یعنی ان کا وہ سٹاف میں تھا انہیں ایک دو دن وائد کیا میں نے کہا جب ضرورت ہوتی تھی جب ضرورت میرے پاس بھاگے آتے تھے چینیز انبیسیڈر ایسے انگلیز انٹرپلیٹر آکھے چیمیر میں باتیں کرتا رہتا تھا تو اب ہمیں ضرورت ملتے نہیں تو رات کے بارہ بجے چینیز انبیسیڈر نے ٹائم دیا وہ آدمی چارہ فوت ہو گیا نام مجھے بھول گیا صحیح شاہ تھا تو ایک لیٹر لے آیا ترانسلیشن انہا کام بھول گی انٹرپلیٹر انٹرپلیٹر انٹری 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 پرس افیر اور لیٹر اور لیٹر میں یہ تھا بھٹو بھٹو وز فرینڈ آف چینیز وز لیٹر آیا جو افیشل لیٹر آیا چینیز چینیز افیشل لیٹر آیا اب بھی لیٹر کارڈ پر پڑا ہوگا یونین بچا سکتا ہے اگر اس کے تیسی ڈپلومیسی کی جاتا ہے اچھا ان سے بات کریں آپ یہ ہم سوچ رہے تھے کہ ان سے جا کے بات کریں پیزادہ پہلے بات کر رہا تھا اس نے گول مول جو آپ دیا تھا اس نے کہا تھا جب تک کوئی ڈیکلریشن نہیں آئی گی تو بھٹو صاحب نے جیل سے کہتے ہیں کہ وہ بیان کوسنیازی نے دلوایا یہ مجھے نہیں پتا چلیں اس پر کسی سے پوچھیں گے کسی اور سے پوچھیں وہ جو جیل سے بیان آیا ہے نا وہ بیگم بھٹو پیغام لے کے گئی پریس کانفرنس میں جو میری اطلاعات ہیں اچھا اور وہ کوسنیازی کا کارنامہ تھا کہ سوویٹ یونین کے خلاف بیان دلوایا وہ بیان اگر نہ اور کوسنیازی اس وقت جیسے رابطوں میں تھے سر وہ اگر نہ ہوتا نا کیونکہ اس وقت سوویٹ یونین ایسی آ رہا تھا کہ سوویٹ یونین جواب یہ کبھی درا کیا انہوں نے کہا ہم نے تو برزرہ نے کہا ہم نے تو اس وقت تو فنیٹک گورنمنٹ سٹنگ آن آور بارڈر ایران میں انقلاب ہوا اور پاکستان میں یہ ہوا اچھا ساب زادہ صاحب جو سیاست آپ کی تھی ستر کی پھر ستتر کے بعد ایک نہیں سیاست آئی زیاء الحق نے ایک پاکستان میں ایک ایک ایسی سیاست متعرف کرائی جس کا عوام سے تعلق نہیں اور وہ لگتا ہے ابھی تک اس کے اثرات زیادہ ہیں زیاء الحق کی سیاست زیاء الحق جنرل عمید گول جو ہے نا ملتان بھی رہا ہے کورک منڈر بھی رہا ہے سہارا بھی میرا ویل ویشر ہے اس نے مجھے دس صفحہ کا زیاء الحق سے ملنے کے لیے زیاء الحق ہے ان کا سیاسی شاعت دینے کے لیے جی انہیں کہا میں نے کہا جی میں اس آدمی سے نہیں ملوں گا چاہے آپ مجھ سے دوسری ختم کر دیں جس آدمی کا خون سے آتھ رنگی ہو ہمارے لیڈر کے پولٹرکل لیڈر ویسے بھی انڈیس پر انسپل ہوتے ہیں وہ تو ایکس آرڈنی نہیں تھا تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا پھر انہیں الیکشن آ گیا نان پارٹی الیکشن ایٹی فائیو کا الیکشن ایٹی فائیو کا نان پارٹی الیکشن صادق حسین قریشی کو لائے ملتان میں جلسہ کیا ازیاء اللہ اکھر نے اچھا ازیاء اللہ اکھر نے کیا جلسہ اور پھر اس نے کہا اپنا گول حمید گول صاحب حمید گول جنرل حمید گول نے کہ آپ صرف نامیلیشن پیپر دے دیں ہم آپ پر جتوا دیں گے ہم آپ کو ان اپوز کراتے ہیں میں نے کہا وہ کمیشنر کا پاس جلسہ کا پاس ہے فارمولہ اچھا کمیشنر جو تھا کیا نام ہے نام یاد تو میں کمیشنر پاس گیا انہیں کہا باو فروض دین اور وہ شیخ فلان لڑ رہے ہیں ان دونوں کو آپ کے نیچے ایم پی اے کر دیں گے آپ کو انا پوسٹ کرا دیں گے اور پھر آپ کو کوئی وزیر وزیر بھی بنا دیجئے اچھا بہت ہے میں نے کہا میں بس یہی سننے کے لیے آیا تھا کنفرم کرنے کے تو یہ جو مداخلت تھی یہ ساری ایسے ہی ہوئی ہے اور ابھی تک ہے ابھی تک کیا یہ جرنیل جو ہے نا یہ جو دو ترم دی انہوں نے بی بی کو دو ترم دی انہوں نے نواز شریف کو نواز شریف کو پوری نہیں ہوئی اچھا دو دو ترم دی جس دن نے فاروق لگاری کو بی بی نے کیا نا تو میں نوائے وقت میری ہیڈ لائن لگی نائنٹی فور میں آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی میں یہ یاد ہے یاد ہے نا آپ نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑے گا نہیں میں نے کہا اور آپ کو نکالے گا محترمہ کو سردار فاروق لگاری اور محترمہ ناراض ہو گئی ہوں گی محترمہ نے فون کی آپ کو کیسے پتہ لگا آپ کو کیسے پتہ لگا پھر تیسے سے نہ آگئی ملتان آپ سے ملنے پرائیمسٹر یہ آپ کو کیسے پتہ تھا میں نے کہنا آپ ان کو میں جانتا ہوں وہ ساتھ پوشتے ملازم انگریزوں کے جو فاروق لگاری صاحب تھے لگاری کی ان کو ساری جو دی ہے اس کا ریکارڈ تو بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب کے پاس بڑا تھا ان کی زمینوں کا سر میں نے کہا یہ تو مندار ہیں یہ تو ہیں سٹیٹس کو کے لوگ ہیں تو میں نے کہا جی وہ عوامی طاقتوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے میں نے کہا جب اسمبلی توڑ دی فاروق لگاری نے تو پھر محترمہ آپ کے پاس آئیں پھر آئی تھے کیونکہ آج ستائیس دسمبر ہے اور محترمہ کا دن ہے اسی وقت سے مجھے فون کیا اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اچھار میں ٹوٹنے پاس یہ آپ کو کس نے بتایا تھا میں نے کہا جی میں تو آپ کو بھی جانتا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہوں آپ عوام کو نمائندگی کرتی ہیں وہ وہ تو آپ نے محصولت کے کہنے پر چلے گا پھر محترمہ ملتان آئی آپ کے پاس ملتان آئی چھائرہ اور محترمہ بینجیر بھٹو پھر دوبارہ آئی پاکستان دس سالوں کے بعد خودساقتہ جلابتنی کے بعد اس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا ان کے ساتھ انہوں نے آنا تھا ملتان آپ کو ملنا تھا ملنا تھا ملنا تھا بقیدہ پلان تھا ملنے کا پلان تھا لیکن کہتے ہیں کہ میں پہلے پنڈی جاؤں گی پھر میں چکر لگاؤں گی اور میں آپ کے ہاں کھانا بھی کھاؤں گی پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے اور اس میں ذرفقار علی بھٹو شہید ہوئے مرتضی شاہ نواز محترمہ اور سینکڑوں کارکون یہ سینکڑوں مال روڑ پر جو کچھ ہوا ہے یہاں آگ لگا کے یہ کیوں شہید ہوتے ہیں چونکہ یہ اشرابی محرم کا ہے اور یہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ جذبہ شہادت کیا ہے پیپلز پارٹی کے یہ جو خود کو شہادت میں ہے ان کو بھی یہ کہا کہ انظار کر رہی ہیں تو یہ شہید جو پیپلز پارٹی کے اور جو ڈیموکریسی کے لیے ہوتے ہیں اور عوامی حقوق کے لیے یہ عوام کی ویل بنگ کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ انڈاکرینیٹڈ ہے اور یہ تالبان جو ہے نا یہ تالبان کس نے پیدا کیے ہیں ہم نے پیدا کیے ہیں وہ کیسے زیاو لاک زیاو لاک نے اور امریکی نہیں ان کے ساتھ شامل تھے براغرین برزنسکی نے خود بنایا ہے اچھا اس کے بعد انفیشن کرتے ہیں برزنسکی اس کے بعد دو میں ایک فون پہ ساری فوجو والے کر دی ان کے پرویزم شرف نے نائن الیون کے بعد نائن الیون کے بعد اور جب آپ سو فوجی جائیں گے نا ٹرائبل ایریا میں یا افغانستان میں آگے تو جناب کابل کھلا تھا میں دو 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 کابل ہو آئے ہوں بھائی روڑ جب آہا کوئی پوچھ کش نہیں دی کوئی رسک نہیں تھا تو اب جو نا آپ سوف ہو جی ہے نا اس میں دس پرسنٹ تو انڈاکنیٹ ہو جاتے ہیں نا یہ جتنے بھی ہے نا وہ میں آپ کو کسا سنا تھا اس نے شیعہ آلم کو مار دیا دکان پہ بیٹھے کوئی ویٹنسی خون والا شورہ لے کہ تھانے دار میں تھانے دار کے پاس میں مار رہا ہوں وہ بھی نہیں اس نے جی میں بٹھایا یہ جہالت نہیں ہے جہالت نہیں یہ منٹل اس نے ایسوک کے پاس لے گیا سائیوال انہیں کہا دو گواب رہا انہیں کہا جلدی کرو میں پھانسی لگوں میں اوڑا میرا انظار بھی کر دیا یہ شیعہ سنی ابھی کوئی وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے پاکستان میں تو ایسا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس چیزوں پر اچھا رہا ملتان میں رہا ہے بہت سب زدہ سب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں آج ایک جو سیاست کے اندر ایک بڑے حالات سینسٹیف سیچیوشن پہ ہیں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور دوسری مین سٹیم کی پارٹی اور پارلیمنٹ کے باہر کی پارٹی کیا رول بنتا ہے آپ ایک بڑے سیزن پولٹیشن ہے سر اس وقت جو صورت آ لینا اینیتنگ کین ہیپن اینیتنگ کین ہیپن میں یہ نہیں کہتا کہ مارشل آئے ہر کسی کا موہا علاقہ ہے نوارسیو کا علاقہ ہے لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا رول ودا کرنا چاہیے چونکہ میں سب سے پہلے آنسٹی آنسٹی انٹیگریٹی اور آنسٹی اور بات وہ کرو انہوں نے پہلے دن دو سال ہو گئے ہیں موعدہ کیا تھا مری میں کہ ہم یہ بھی آرٹکل نکال دیں گے وہ بھی نکال دیں گے وہ بھی نکال دیں گے ان دو سال تو وہ نہیں کرے اور دوسرا عوام کی سیاست کے لیے کیا کرنا چاہیے عوام عوام بچارے بے پاس ہیں وہ آٹے کے لیے مریں یا اپنا لیکن جو مرتے ہیں لڑتے بھی تو وہی ہیں سر خوشحال لوگ لڑتے نہیں آپ دو امریکہ کی ڈیپ لٹسائزیشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی خوشحال زندگی ہے ایک حد تک جو وکٹم ہوتا ہے پاورٹی کا جاگیرداری کا وہ لڑتا ہے سر نہیں لڑ سکتے آرگنائز آرگنائز نہیں ہیں ہر ملک یہ اہم بات ہے یہ اصل بات ہے اس اوکے آرگنائز نہیں ہیں فلسفہ نہیں ہے آج کی جدو جہد کا ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی تنظیم نہیں ہے وہ تنظیم کیسے بنائی جا سکتی ہے تنظیم کے لیکن آپ نے شروع میں بتایا کہ ستر میں انقلاب نہیں تھا انقلاب سے بھی زیادہ تھا تو آج تو حالات اس سے بھی بتا رہے ہیں وہ میں ارز کروں ستر میں جو وہ ہے نا وہ اس کا بیگننگ سٹارٹ ہوتا تھا تھا فیفٹی ایٹ مارچاللہ سے وہ جو جبر تھا وہ جس طرح بیڈیز بنا کر چودری بنا دیئے تو یہاں بھی تو مشرف صاحب کے دور میں جو جبر بارہ سال کے بعد اس کا ریزلٹ نکلے بارہ سال کے بعد مادرے ملت بھی آگئی فیلڈ میں مادرے ملت سے بڑھ کے بھی کوئی پرسنیلیٹی بڑی پرسنیلیٹی اچھا تو جب بارہ سال کے آج نکلے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں پیپل چاہے مسلمی کا ہے چاہے پیپل پارٹی کا ہے چاہے کسی کا ہے دی آر نٹ سائٹسفائیڈ کیونکہ آئی لگ لوگوں کو مطمن کرنا ہوگا لوگ اپنے دکھوں کا مداوہ چاہتے ہیں غربت کا مداوہ چاہتے ہیں بنی صاحب سارے پوچھتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے انسرٹینٹی انسرٹینٹی فیر اف انون سمکر موڈ فیر اف انون کیا ہوگا کہ بچے میرے گھار آتے ہیں کے لیے آتے ہیں ملتان میں کہتا ہوں لیکن وہاں بھی اب میں یہی جاننا چاہتا ہوں صاحب زیادہ صاحب آپ ایک تجربہ کارچاہ سردان ہیں بلکہ سیاسی کارکن ہیں میں کارکن کی اور پاکستان کے ایک بڑی اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں جس میں بھٹو شہید ہوتے تھے کہ آج لوگوں کو کیسے منظم کیا جائے پاکستان کو ایک نئی فکر عوامی بنیادوں پر اقبال اور جنا اور بھٹو شہید کی جو فلسفہ تھا اس کے تحت کیا فلسفہ دیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ سر گروہ کرتی ہے اچھا یہ نہیں ہے بزار در خرید لیا ہے انپورز بھی نہیں کیا جائے انپورز بھی نہیں ہے لیٹرمس ویپر ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہے پولیٹیکل تھیری تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں طبقاتی طور پر لوگوں کو منظم میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر فرض کیا میٹ ٹرم ایکشن ہوتے ہیں نقشہ بالکل کو بدل جائے گا لیکن میٹ ٹرم بھی تو سلوشن نہیں ہے نا میٹ ٹرم میں ممکن ہے کوئی ایک سالٹ پارٹی آجائے اور آنس پارٹی آجائے تو واقعی جو آنسی عمران خان اینڈ کو کرتے ہیں وہ آنسٹی نہیں ہے عمران خان کی آنسٹی نہیں ہے آنسٹی ہے لیکن فالوئر نہیں ہے ٹیم نہیں ہے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے اصل ٹیم ہوتی ہے بھٹو شہید کے پاس ٹیم تھی ٹیم تھی کافی لوگ تھے جو لیڈرشپ میں تھے سارے سارے میڈل کلاس لیڈرشپ آپ کا مطلب ہے کہ ایک میڈل کلاس لیڈرشپ کمرچ کرنا ہوگا ہاں انہوں نے سارے بھٹو کی اپنی کلاس نے مائنس سندھ سارے ٹھکرا دیا پنجاب والے آپ میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طبقاتی بنیادوں پر جدوجہد ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کی زمانت ہے بلکل طبقاتی بنیادوں طبقاتی بنیاد بھٹو صاحب کا یہی فلصفہ تھا پوٹو صاحب کا فلصفہ تھا جو آپ پاٹی منیفیسٹو تھا سکسٹی سیون کا سر پوٹو صاحب کا فلصفہ میں پوٹو صاحب کو نہ کنڈیم کرتا ہوں نہ اپرییٹ کرتا ہوں اس بات جو آپ نے کی ہے ان کا تھا کہ we are coming into power لیکن انہوں نے if i am assassinated میں یہ confession کیا ڈیتھ سیل میں جو میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جو تجربہ کیا دو طبقوں کو ساتھ لے کے چلنے کا وہ میرا تجربہ ناکام ہوا ہے آراج میں ڈیتھ سیل میں موت کا منتظر ہوں دو طبقوں کے اتحاد پر جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے میرے تجربے کی بنیاد پر کہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر فتح پانا ہوتا ہے بس یہی اور اب پاکستان میں ایک نہیں طبقاتی جیدو جہد کو کرنا ہوگا تو ان کا یہ لیسن تھا ان کا یہی لیسن ہے انہوں نے یہی آپ کی پارٹی کا لیسن یہی یہی غلطی ہوئی نا بڑے آدمی confession کرتے ہیں کہ جب وہ آگئے ان پاور بڑے آدمی کھیچے آگئے آنے چلیں ایک assumption پر آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے اقتدار میں چونکہ سیویلین کا پاور میانہ اتنا آسان نہیں ایک ڈیکڈ لگ جاتا ہے آپ کو ہی دیکھنے پچھلے تیس سالوں میں دس بارہ سال سٹرگل کرنی پڑتی ہے جیسے بھی آج اگر پیپلز پارٹی ایک بڑی شفٹ لیتی ہے پالٹکس میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کیا شفٹ لے اور ایک نیا انقلاب آجائے سر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا اس میں اچھے آدمی بھی ہیں اچھے آدمی بھی ہیں زیادہ تو اسی پارٹی کے اندر اچھے جائے آنسٹ رہے ہیں بارہ سو پندرہ میں مگنا کارٹا سائن ہوا تھا جب بلکل صحیح ہے اور عورتوں کو فرنچائز انیس سو انتیس میں ملے بلکل ایسے ہی ہے سنے نا جی بلکل ٹھیک ہے اچھا امریکنز اتنا عرصہ وہ ساؤتھ ورسز نارتھ بلکل یہ کیونکہ وہ فیوڈریس سے یہ کام تھے اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایران کی سٹرگل دیکھیں صحیح ہے کس طرح شہنشاہ کو گولیج لگی کندے پہ بائی دی ٹائم ہی ریڈی آسپیٹل کو دس زار آدمی مروادی تھے اس نے جی کہ فلاں فلاں گروپ کوئی ماردہ فلاں گروپ تو ایٹ ٹائم اچھا ٹائم 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 تو بڑا کہتے ہیں اس کا تیار ہے صورتحال پاکسنک نہیں ہے یہ جو ہے نا آنسٹینٹی کا ہے یہ ابھی نہیں ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہے نیگٹیو ہے اس کو پوزیٹیو میں بدلا جا سکتا ہے بدلا جا سکتا ہے ٹائم بل لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں پوزیٹیو باتیں کر رہے ہیں تو پوزیٹیو میں تو بدلا جا سکتا ہے پوزیٹیو میں بدلا جا سکتا ہے اپنے تجربات کی بنیاد پر میں اب بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کریڈیبیلیٹی اور کریڈینشل بہت ضروری ہے کریڈیبیلیٹی اف ای مین ہو اس ٹاکنگ اور کریڈینشل اچھا آخر میں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے قائدی اعظم محمد علی جناہ کی جدو جہد میں حصہ لیا فاطمہ جناہ کے ساتھ جدو جہد کی ظلفکار علی بھٹو شہید کے ساتھ جدو جہد کی پھر محتمہ بیرنزی بھٹو شہید کے ساتھ جدو جہد کی آپ اس کو ایک آنر سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے چار پانچ بڑے لیڈروں کے ساتھ آپ نے جدو جہد کی میں اپنا فرض سمجھتا تھا یہ فرض سمجھتا تھا میں فرض سمجھتا تھا میں سیٹسفائیڈ ہوں میں پولٹیکس کو عبادت سے کام نہیں سمجھتا سابزادہ صاحب بڑی مہربانی آج آپ تشریف لائے ہمارے پروڑیم میں اور کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم گفت کرتے ناظرین یہ تھے پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق سپیکر جن سے آپ نے پاکستان کی سیاست کے چھپے راز سنیں پاکستان کی عوامی سیاست کے راز سنیں شکریہ اور خدا حافظ